غازی عباس ارے مدینہ سے بڑے پیار سے لائے تھے عجرکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لوحزیدو روگِ عشورہ ہے امام لاشو پہ لاشے لا رہے ہیں کبھی حبیب کے لاشا لا رہے ہیں حبیب کے لاشے پہ جانے کے بعد مولا پہنچے حبیب کی روح نکل چکی ہے مولا کہتے ہیں حبیب تمہارا دوست آیا ہے دوست سے باتیں نہیں کرو گے حبیب حبیب اللہ یجیب الحبیب حبیب کے دوست کو جواب نہیں دے تمہارا دوست باتیں کر رہا ہے حبیب جواب کو نہیں دیتے مولا مسلم بن آسجا کے لاشے پہ آئے مولا مسلم کہہ رہا ہے مولا اگر ایک ہزار مرتبہ زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے پھر جلائے آ جائے پھر راک کو ہوا میں بکھیرا جائے پھر زندہ کیا جائے تو مولا جان آفی کا قربان ہوگی اتنا غریب ہو گیا فاطمہ کا بھی اٹھا کر رہا ہوں گی کبھی کبھی زہر کے لاشے کلا رہے ہیں کبھی اعنی محمد کے لاشے کلا رہے ہیں زینب نے لاشوں کے درمیان میں سجدہ کیا پروردگار تیرے شکر ہے دونے زینب کی قربانی کو گروہ کر لیا کبھی قاسم کا لاش کٹھنی میں لے کے آتے ہیں زینب لقاسم کی لاش لے ابھی تک جو شہید گیا تھا جو جوان گیا تھا اس کی لاش آئی ہے جمجنہ میں زینب نے آگے دیکھا گھٹھ لی ہے سوال کیا میرے بھائی میرے قاسم نہیں آیا سب کی لاشیں آئی ہیں امام نے ابا کو آگے کر دیا بہل ارے بھابی سے کہنا ام فروہ جیسے تیری قربانی قبول ہوئی ایسی کسی کی قربانی قبول نہیں ہے خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لو فرزند فاطمہ مصیبتوں پہ مصیبتیں اٹھا رہا ہے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں بی بی اماتم کر رہی ہے قاسم کا لاش آیا اکبر کا لاش آیا حسین کی بینائی چلی گئی لیلہ کی آنکھوں کا نور چلا گیا عباس کا لاش آیا حسین نے کمر کو پکڑ لیا بھائی بھائی کیا عالم غربت میں کوئی اپنے بھائی کو نرغہ یاد آگے حوالے کر گئے جاتا ہے عباس کاش تم ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں تمہارا بھائی کیسے لڑا رہا ہے اے میرے جوانوں اے میرے بہادروں حسین کا جہاد دیکھتے ہیں مولا لا شک لا شک لا شک لا رہا ہے حد یہ ہے کہ حسین نے آمازِ اس طرح سب کے جہولے سے گراتی ہے چھ مہینے کے بچے نے مولا مجان کو قربان کر دیا اسی لئے حکم ہے کہ روزے آپ شہر آئے تو وقتِ عصر تک فاقع کیجئے روزہ نہیں رکھنا ہے بغیر روزے کے نیت کیے ہوئے عصر تک فاقع کیجئے کچھ نہیں کھائیے گرمی ہے نا دھوپ میں چل رہے ہیں ضرور سے واپس آئے ہیں گرمی میں پیدر چلے ہیں شدتِ دھوپ ہے موسم گرمی کا ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ سے چند بھمٹے کی پیاس برداشت نہ ہوئی کرولا میں حسین کا چھ مہینے کبھی تین دن کا بھوکا پیاسا ہے کبھی وقتِ عصر سے پہلے پانی پیو نا تو جب اصخر کی پیاس کو یاد کر لینا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو اصخر نے کیسے برداشت کیا ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہے جبکہ ظالم پانی پی رہے ہیں حسین کے بچے خیموں میں عالی تشکی صدائیں بلند کر رہے ہیں ہاتھوں میں خالی کودے اے 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 کوئی پانی دینے والا نہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے ظالموں نے کہا ساری دنیا پانی پانی ہو جائے حسین تمہیں تمہاری اولاد کو پانی ملنے والا نہیں ہے بڑی مصیبت کا دن ہے میرے مولا پہ فاطمہ کا بیٹا بڑا مظلوم ہے آج فاطمہ کا بیٹا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے ازغر کی لاش کو لے کے آئے ارے رباب کو لا کے دینا چاہتے سکینہ دوڑ کے آگئی آنے کے بعد کہا بابا ارے بھائیہ کو پانی پلا لائے اب جو آبا قدام الہٹا کیا دیکھا ارے ازغر دنیا میں نہیں ہے ناچو رکمان اللہ حاضر حاضر جو یہی افتہ گریہ ہے پرسا دیجئے ہمارے ہی پہلو میں کہیں نہ کہیں فاطمہ بیٹھی ہیں کہیں نہ کہیں جینب اکمہ امہ قرسون بیٹھی ہیں کہیں سکینہ بیٹھی ہیں جب یہ رونے والے روتے ہیں نا سکینہ پوچھتی ہیں اے پوپی اممہ انہیں تو کوئی تماشیں نہیں مار رہا ہے یہ پھر کہا رو رہا ہے کہا بی بی تیرے بابا کے عزادہ حضر جو رکمالاللہ حضر جو رکمالاللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بی بی تیرے بابا کے عزادہ رہے ہیں جناب سکینہ آپ کو دیکھ کے بڑی مطمئن ہو جاتی ہے کہ اممہ ایک کرولا میں ہوتے ہیں تو میرے بابا نہ مارے جاتے میرے گوشواریں نہ چینے جاتے میرے رخصار پہ تماجے نہ لگتے میرے دامن میں آگ نہ لگتی حسین عزادہ پشت خیمہ پہ علی عزادہ کو دفن کیا اس کے بعد مردوں میں کوئی باقی نہ لگا بی بیوں کی آخری ڈھارس پنجتن کی آخری فرد میدان میں جانے کے لیے احمد کو آمادہ کر رہی ہے ساری بی بیاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں کوئی زمینے خاک اٹھا کے سننے رہی ہے کوئی سینے پہ ماتم کر رہی ہے کوئی رخصار پہ ماتم کر رہی ہے جب حسین خیمہ میں آئے بی بیوں نے حسین کے چہرے کو حضر بھائی نگاہ ہو جاتے کہا کب فاطمہ گلال جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اب ہمارا عالم غربت میں کون سہارہ ہے فاطمہ نے کہا بہن پریشان نہ ہو اللہ ناصر و مددگار ہے حضر حضر حکم اللہ حسین سید سجاد کے پاس میں آئے ہیں سید سجاد عالم رشی میں ہیں زینب نے اٹھایا بیٹا سجاد باپ سامانی جن پہنے ہوئے ہیں سجاد نے پہچانا نہیں زینب نے اٹھایا بیٹا تمہارا بابا آخری وقت کے لیے آیا مولا کو دیکھا امام جلالاوی نے کہا بابا سجاب باس کھانا ہے بڑا سہارہ تھا اہل حرم کو حضرت عباس پہ کچھا عباس کہاں ہے بھائی آلی اکبار بھائی قاسم آنہ محمد یہ سب وہ جوان ہیں جنہیں عباس نے جنگ کی ٹریننگ دیئے زینب نے بڑا بھروسہ ہے مولانا کہا زینب نے مختصر یہ سمجھ لو کہ یا تو تم باقی ہو یا حسین باقی ہے یا تم بچے ہو یا حسین باقی ہے مولا سجاد نے کہا خوبی امام میرا ذراسہ دیجئے میری تلوار دیجئے مولا نے کہا حسین آسیر تلوار کا کیا کروں گے خربت خربت ہے حسین مولا سجاد نے کہا آسیر کا سہارہ لوں گا تلوار سے جہاد کروں گا آپ نے بابا کے دشمنوں سے لڑوں گا آپ نے غور نہیں کیا بیمار ہے نا غشت سے افاقہ ہوا ہے بولا کہ اگر اصیر کا سہارہ لوں گا تلوار سے جہاد کروں گا اصیر کا سہارہ لوں گا تلوار سے جہاد کروں گا اتنا غریب ہو گیا یا فاطمہ کا بیٹا کہ غشمیں پڑے ہیں امام جب افاقہ ہوا ہے تو کہہ رہے پھوپی اممہ سے کہ سہارہ دے دو ارے مولا پہ جہاد کو قربان کروں گا کئی مسلم بنے ہو سجا ہے کئی حبیب اسری برس کے ہیں کئی جاؤن اسری سے پلس ہیں سارے بوڑھے مولا پہ جہاد کو قربان کروا ہے حسین رخصت ہوئے خیمے میں آئے بیویوں سے رخصت ہوئے اب یہ کہنا بہت آسان ہے کہ رخصت ہوئے مگر اگر انسان اس درد کو محسوس کرے جس کے ساتھ میں اٹھارہ بنی حاشم جسان قافلے کے ساتھ نہیں اب اس قافلے کے سارے مرد شہید ہو چکے ہیں جو ناصیر و مددگار تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اب بتائیے ایسے میں عورتیں کیا کریں ایک آدمی بچا ہے تو اسے کیسے اچھی پڑتی ہیں عورتیں اب یہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے ساکھ نے بہن زینب ہے ایک مرتبہ جبرست آخر کے لیے خیونے میں آئے جناب فیسر دورایا امہ فضا دکھر فراسل لوگ میں حسین کا پرانا لباس لکھا ہے وہ سیدھا لباس لکھا ہے وہ لباس لاؤ مگر یہ خیال رہے زینب نہ دیکھ لے زینب نے دیکھ لیا تو زینب اترب جائے گی فضا کچھ چھپا کے لا رہی ہیں زینب نے پوچھ لیا امہ فضا یہ کیا لے کر جا رہی ہو زینب اب جواب دے یا نہ دے بڑی کشمہ کشمہ ہے زینب نے پوچھا محفظہ لے کے کیا جا رہی ہو کہا حسین کا سامانہ کہا ہمیں دکھاؤ تو صحیح اب جو زینب نے دیکھا تو وہ سیدھا لباس ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا تا زینب جب کربلا میں حسین رخصت آخر کے لیے آئے گا اور وہ سیدھا لباس پہنے سمجھ جانا کہ حسین واپس نہیں آئے گا وہ سیدھا لباس دیکھا کام مفضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں حسین کفل لے کر جا رہی ہوں بہن آئی بی بی آئی بی بیوں سے منعات ہوئی مولا نے سب کو سلام کیا سب بی بیوں نے مولا کو سلام کیا آخر میں تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب اور امام حسین دونوں بہن بھائی گلے ملے اور گلے مل کے اتنار ہوئے اتنار ہوئے کہ زمینِ کربلا میں بیٹھ ہوئے زمینِ کربلا میں بیٹھ ہوئے بہت دیر بعد حمد سے بہن بھائی کھڑے ہوئے بھائی لقصت آخر دارا ہے بہن نگاہ میرے بھائی مجھے تمہار کی مسیحیت یاد آ رہی ہاں بہن ماں کی مسیحیت ہے اللہ کرو کہا بھائی بلکاہ نکاح تھا زینب جب حسین رقصت آخر کر کے خیمے سے زائر تو زینب کی گلے کی بوسی حسین کی گلے کے بوسی لیے زینب نے حسین کی گلے کے بوسی لیے بھائی نکاح بہن وہ سے گلسانی کے لیے جاتے ہیں یا وہ سے گلسانی کے لیے جاتے ہیں یا وہ سے لبوں کے لیے جاتے ہیں بہن یہ گلے کا موشہ کون لیتا ہے کہا بھائی اسی گلے مشور کا کوئی مخدر ہوگا حسین جلدی ہوئی زمینِ کربلا پہ تڑپ رہا ہوگا حسین مدد کے لئے بنا رہا ہوگا مگر کوئی دشمن مگر کوئی مدد کو آنے والا نہ ہوگا دشمن چاروں طرف سے حسین کو گھیرے ہوگے جس کے پاس جو ہوگا وہ حسین کو مار رہا ہوگا کوئی نیزے سے مارے گا کوئی برچی سے مارے گا کوئی تلوہر سے مارے گا کوئی پتھر سے مارے گا جس میں کچھ نہ ہوگا وہ جلدی ہوئی خواک اٹھا کے ارے حسین پہ پھینگے گا حسین رخصت ہونا چاہاں ہے اچھا بہر مجھے بیئے بابا کی وسیعت یاد آگائی ہے حسین نے بہر کے بازو کا بوسا لیا کہ بھائی بازو کا بوسا میں سمجھ گئی کہ بابا نے بچوان میں کہا تھا ان بازو بریش منزل میں باتھی جائے گی مگر بھائیہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ جس کے اٹھارہ بھائی ہیں اٹھارہ بھائیوں کی بہن آج بے لدہ ہو رہی ہے جب تک ابباس سے زیرن کو بڑی ڈھارت تھی بھائیہ میں سمجھ گئی ابباس مارے گئے تم ہی جا رہے وہ بابا نے کہا تھا ریش منزل میں بادو پھر ریش منزل میں باندھی جائے گی بھائیہ وہ وقت دور نہیں لگ رہا ہے کہ جب زینب کا بازو ہوگا ارے جس کو کبھی دل کے اجالے نے نہ دیکھا بھائی آج کے بعد ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی زینب پہ مخنو چادر ہو جائے گی عزیزو حسین نکلے حسین ایسے نکل رہے ہیں کہ جیسے پھرے گھر سے کچھ جنازہ نکل رہا ہے رونے کی آواز ہیں گریہ کی آواز ہیں مولا رہوار کے پاس آئے رہوار پہ بیٹھے زلجنہ پہ بیٹھے زلجنہ نے گردن کو نیچے چھپا دیا حسین نے دیکھا تو چار سالہ سکینہ گھوڑوں کو سموں سے لکٹی ہوئی بیعت کر رہی ہے اللہ جانے کس کے یہاں بیٹی ہے کس کے یہاں بیٹی نہیں ہے جن کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا اگر وہ تھوڑی میرے کے لیے باہر بھی جاتے ہیں اور وہ آ کے چپڑ جائے بابا میں بھی جاؤں گی بابا آپ جا رہے میں کیسے گھر میں رہوں گی تو باپ کا دکان تک جانا بھاری ہو جاتا ہے سرہا سوچو تو صحیح حسین کربلا میں کیسے آئے سکینہ گھولے کے سموں سے حسین نیچے آئے سکینہ دوسینے پہ لٹایا اے میری بیٹی آج سے دستور بدل گیا اصغر میرے ساتھ تمہارا باب کے ساتھ عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ حسین مقتل میں آئے حسین نے جہاد کیے آباد استغاثہ بولند آسمانی ندائی جب حسین جنگ کر چکی ہے حسین تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس لاشوں پہ لاش را چکے بس ہے حسین بس ہم تم کو آزمات چکے بس ہے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے یا آئیے تو ہن نفس المطمئن ناہر جائی الہ رب پہ کے رازیت مرزیہ آباد قدرت آئی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوج سمات آئی حسین پہ حملہ کرنا شروع کیا فاطمہ چلنا رہی ہے کہی سے زہلب چیغ رہی ہے عمر ساتھ ارے میرے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے میرے بھائی مارا جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے ساری بھاگی ہوئی فوج سنٹی انیس سو احزخ تنی چاک چاک پر زیناب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر عزیزوں تیروک لگنا تھا مولا رہوار پہ نہ رکھ سکے لیزوں پہ لاشا مولک ہو گیا حسین کے جلازے میں تیر حسین کا جلازہ تیرو پہ حسین کو ابھی سجدہ کرنا حسین نے پریشن بنایا اے پروردگار قربان یہ حسین کو خبول حضوردگار 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 خدا تمہیں کوئی منہ دے ایک دو فقریں ہیں تابوت برامد ہوگا مولا حسین کا مولا کو سجدہ کرنا ہے اب سوچئے وہ جس جو تیرو پہ لٹکا ہوا ہے حسین سجدہ آخر کیسے کرے سوچئے تیرو نے روک لیا ہے سجدہ کیسے کرے حسین کوئی تیر نکالے حد یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جسم تیر ہوئی ہے ابھی میں سوہ پڑھنا تھا مہتر میں مولا سیٹم کی اندر ایک ریوائیت میں ساڑھے انیس سو تیر زخمہ مولا کی ایک میں چار ہزار تیر جسم مولا میں لگے ہیں اگر آپ کو دیں ایک ہزار تیر بھی دینا کہ کسی کی باڈی میں لگانے لگ نہیں پائیں گے لگ نہیں پائیں گی ہے ایک بہت حساس جملہ کیا تو ذرا غور کریں میرا پڑھنا آسان ہے آپ کا سنگنا آسان ہے اگر کسی کو ڈاکٹر ایک دن میں سو انجکشن لگاتے اس کی حالت کیا ہو جائے گی ذرا سوچئے تو صحیح انجکشن کی صلائے کھلے گی کاپ نہیں لگے گا روم ٹھے کھڑے ہو جائیں گے مگر وہ حسین جس نے انیس سو تیر اپنے جسم پہ برداشت کیے اب اس شجدہ آخر میں کیسے آئے حسین نے پیریشر تیروں پہ بنایا بہت مشکل ہے حسین ادھر شمر نے دو ظالموں کو بیجا جاؤ جانے کے بعد سر حسین کو جدہ کرو ایک ظالم کو بیجا وہ آیا ابھی حسین کی ساسوں کے ساس ہے مولا نے آنکھیں کھولی اس نے دیکھا حسین زندہ ہے واپس چلا گئے مولا کی آنکھوں کا اڑو برداشت نہیں کر پائے دوسرے کو بیجا کہا جاؤ جا کے سر حسین جدہ کرو اس نے کہا کہ ظالم میں فرزند فاطمہ کو قتل نہیں کر سکتا اتنا بڑا جرم میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا شمر خود آگے آیا شمر نے آنے کے بعد حسین کی گردل پہ کند چھوئی ایک مسالہ بتا دو شریعت اسلامیہ کا مسالہ یہ ہے کہ وہ چھوئی کہ جس سے جانور کو زبا کیا جائے وہ تیز ہونی چاہیے تاکہ جب جانور کی گردن پہ چلے تو زیادہ دیر نہ لگے ہائے غربتِ حسین جس اسلام نے جانور کو زباہ کرتے وقت اتنا خیال کیا کہ جب اس کو زباہ کیا جائے تو تیز چھوئی سے کیا جائے دوسرا کہ جب جانور کو زباہ کیا جائے پہلے پانی پلا لیا جائے پیاسے جانور کو زباہ نہیں کرنا چاہیے پانی پلا لینا چاہیے دوسرے جانور کو اس کے برابر میں نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ جانور صدوہ لے لیتا ہے مگر ذرا کوئی اس ظالموں سے پوچھتا ایک بنی حاشم کے بعد دوسرا بنی حاشم ہے وہیں کا قتل ہو رہا ہے حسین پیاسے ہیں سارے بنی حاشم پیاسے ہیں سارے شہر پیاسے حسین کیا سے اور جو حسین کو زبا کرنے کی یہ چھوڑی آئی ہے وہ کند نہیں تھی اسے کند بنایا گیا پتھر پہ مارا گیا شمر آیا شمر مولا کے گردن میں خنجر لے کے بیٹھا آگے سے کٹنا چاہ رہا تو نہیں کٹ مطلب ہے کہ مولا کو سجدے کے بل لٹا ہے بسے گردن کارٹن اور تروار چکے کٹل ہو گئی تھی دھار تیز نہیں تھی اب تاریخ اور مختل کی فقر یہ ہے کہ چھوڑی ہوتی تو یوں چلتی مگر اس میں ایسے چلنے کی طاقت نہیں تھی اب اس نے جو بھی ہتیار تھا جو چھوڑی تھی اسے کلھاڑی کی طرح ایسے مارا جیسے اوپر سے مارتے آپ ذرا سوچیے تو ایسے مارنا شروع کیا حسین کہہ رہا ہے شب کیوں مجھے قطر کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے میں دون کا حسین میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو فرزند فاطمہ ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تو علی کا بیٹا ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تو رسول اللہ کا نباسہ ہے کہ پھر مجھے قط لگا کر رہا ہے کہ یزید کے انعام کے لاد چھوڑی ہے مولا نے کہا جتنا تجھے یزید دے گا میں دیئے دے تو وہ چھوڑ دے کہا نہیں مجھے انعام یزید سے جانے ہیں اچھا اگر تجھے یزید سے انعام کیے تو تھوڑا سا صبر کر آپ انسان سے بتائیے کہ اس کا بھرا کنبا کربلا میں شہید ہو گیا وہ باپ کتنی دیر زندہ رہے گا سوچیے مولا نے کہا تھوڑی دیر صبر کر لے میرے جسم میں اتنے تیر زخم آنیاں برچی بھالے لگے ہیں کہ میں چند ساتھ کا مہمان ہوں سمجھے کہ شنگ نے کہا جواب دیا کہ حسین مرنے کے بات نہیں جو زندہ کا سر کاٹنے میں مزہ ہے وہ مرنے والے کے میں نے چملہ پڑ دیا پتہ نہیں آپ نے کیسے سنا کہ حسین جو زندہ کے سر کاٹنے کا مزہ ہے وہ مردہ کے سر کاٹنے کا مزہ نہیں ہے اس نے کند خنجر چلانا شروع کیا زینب تلہ زینبیہ پہ بہتر قدم کے فاصلے سے کھڑی تھی ایک مرتبہ عمر ساتھ سے کہا عمر ساتھ میرا بھائی زبا کیا جا رہا ہے ارے تو دیکھ رہا ہے ارے تلوار سے خنجر چلا حسین کی گردن جنا ہوئی ایک مرتبہ ندائی اللہ قتل حسین و بکربلا ارے زلجلہ نے اپنی پیشانی کو خون امام میں رگا خیمے میں آیا بی بیوں نے جب زلجلہ کو دیکھا بی بیوں نے معتم کیا و حسینہ و ایرہا و محمدہ و مصورتہ بی بی بیو بی 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 موسیقی 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 موسیقی